جن لوگوں کے حق ادا کرنے ہمارے اوپر لازم ہیں ان میں سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کریں یہ ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی اقائی ہے اگر میاں بیوی خوش ہوں گے تو گھر خوش ہوگا دو خاندان خوش ہوں گے رشتہ داری کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا لیکن اگر میاں اور بیوی کے باہم تعلق ٹھیک نہیں ہوں گے تو گھر برباد ہو جائے گا اولاد کی تربیت قراب ہو جائے گی دو خاندان برباد ہو جائیں گے رشتہ داری کا تعلق کمزور ہو جائے گا تو شریعت اسلامیہ نے اس کی سخت تلقین کی ایک صحابی نرز کی حضور بیوی کا حق کیا ہے مَا حَقُ الْمَرْعَحْ عَلَى الزَّوْجِ عورت کا حق خامد کی اوپر کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے یعنی یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں ان کی غزا میں فرق ہو جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے چہرے پہ نہ مارے گھر میں سو شکر رنجی ہو زاتی وَلَا يَدْرِ بِالْوَجْحَ چہرے پہ نہ مارے آقا قریم علیہ السلام نے فرمایا لَا تَدْرِبُوا اَمَا اللَّهُ اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہ منع فرمایا گیا باست مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جو اس نے کیا ہے شریعت نے روکا ہے منع کیا ہے عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا عورت کو عبادے میں حضور نے اشارت فرمایا یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو لیکن یہ تصور کے بالکل درست ہو جائے عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تحمت لگاتے ہیں تو محسنات الغافلات اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے غافل ہونا مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے لیکن عورت بھولی بالی ہو صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو یہ عورت کا حسن ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیز ہو آج اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں آج عورت کو مردوں کے مقابل کھڑا کر دیا گیا اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی اور ہوتل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے گھر میں کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اے ہوسٹس برتی ہو گئی ہے تو چار چرسو مصافتوں کو پانی پیش کر رہی ہے اور کتنے لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے یہ ظلم نہیں ہے اور گھر میں دس بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خامد کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو سارے چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا اور تین سو اور چار سو لوگوں کی خدمت کر رہی ہے یہ عجیب سا ماحول ہے تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے اور وہی اس کی خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا تو یہ چونکہ پسلی ٹیڑی رہے تو پسلی کے ٹیڑا ہونے میں بھی ایک حسن ہے اگر سیدھی ہو جائے تو حسن زائل ہو جائے گا اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے اس کی ناکس العقل ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں نا پسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی یعنی ساری عادتیں دیکھو مجموعی طور پر دیکھنا ہے وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے ماں باپ کو چھوڑ کے آئیے بہن بائیوں کو چھوڑ کے آئیے تم سے پہلے اٹھتی ہے تمہارے بات ستی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں بچہ بیوی نے مٹھایا ہوئے جبکہ طاقتور مرد ہے اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خامد کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناو اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے کبھی چینی میں لاکے پانی تیار کر رہی ہے اور پھر سب سے پہلے خامد کو دیتی ہے بچتا ہے تو خود پیتی ہے کمزور بھی بیوی ہے دونوں ایک طرح کی دھوپ میں چل کے آئیں بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا اور آ کے خامد بیوی کو کہتا ہے کہ یہ کام تو کر لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ شکوا نہیں آتا اس کو کہتا ہے تم پانی تیار کرو پانی پیتا کہتا ہے اب کھانا پکاؤ اس گرمی میں پھر بیوی بابرچی خانے میں چلی جاتی ہے کھانا پکا کے آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد پھر مرد کے سامنے رکھتی ہے وہ کھاتا ہے کھا کے پھر کہتا ہے ٹانگے دباؤ اور شکوا نہیں کرتی کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تکی ہوں میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا میں نے پھر پانی تیار کیا اب کھانا سخت گرمی میں بنایا یہ اس کی اچھی عادت ہے تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی تو اگر یہ تم سوچ لیا کرو تو تمیہ بی بی کے اندر محبت کا رشتہ مستاقم ہوگا کمزور نہیں ہوگا بلکہ ایک انگریز نے لکھا وہ کہتا ہے کہ کوئی شہ بھی جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی فائدے ضرورت ہوتے ہیں وہ مثال دیتا ہے وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا ایک دن میں دو مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے مثال کے طور پر گھڑی بند ہوگی بارہ بجے تو جب دن کے بارہ بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے رات کو جب بارہ بجتے ہیں تو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے کہتا جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں دو مرتبہ سچ بولتی ہے تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئیں تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھوٹ لیا کرو مکھی کی طرح نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہاں بیٹھنا ہوتا ہے جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام یا رکورتوں کیجئے خاندانوں کو جھوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بڑا جملہ ہے یہ جوامی القلم سے ہے یہ جملہ اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے اور تم اس کو دیکھ لو بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں حسن آ جاتا ہے لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے ہم برائی اوروں میں دیکھتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں تو ذرا تدبر تو کرے ذرا غور تو کرے اس لئے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے ناگوار ہے تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو اور آقا کریم نے یہ بھی فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی و آنا خیرکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے تاریخ اس پہ گواہ ہے جب آقا کریم کا بیسال ہوا نو بیویاں اس وقت حضور کے نکاح میں تھی اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی حضور پہ شکایت نہیں دی جبکہ اتنی کسرت سے ازواج ہوں تو اس وقت شکایت کا پیدا ہو جانا لازم ہے لیکن اس انداز کے ساتھ حضور نے حسن سلوک کیا ان کے ساتھ ان کے درمیان عدل قائم فرمایا اور ان کے ساتھ محبت جو حضور کی تھی وہ مثال ہے ایک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیجا کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی عرض کی امی چادر مانگ رہی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی وہاں سے پوچھو نہ چادر کیا کرنی ہے تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پوچھنے کے لئے حضرت فاطمہ واپس آ رہی ہے تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے آگئے حضرت خدیجہ سخت بیمار تھا عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آگیا میں نے چادر اس لئے مانگیا ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے اب سنو حضور نے کیا جواب دیا آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا خدیجہ تُو نے تو چادر مانگیا ہے لو عربت جلدی لا آتیتوں کے اگر تُو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا یہ ہے محبت بیوی کے ساتھ یہ ہے پیار کا رشتہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور کسرت سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا میں نے کہا حضور آپ اس بڑی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور بکی سے واپس آ رہے تھے میرے سر میں سخت دلد ہو رہا تھا حضور تشریف لائے تو میں نے کہا وار آسا ہو ہائے میرا سر گیا تو حضور علیہ السلام نے کہا وَآنَا يَا عائشہ عائشہ یہ تیرے سر میں دلد نہیں یہ تو میرے سر میں دلد ہو رہا ہے یہ بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا یہ کیسا پیار ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور ان کے ہاں تشریف فرما تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پکایا مٹھی چیز تیار کی جی میں آیا حضور کو دوں آقا کریم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھے انہوں نے وہ شے اٹھائی اور حضرت سودا کے حجرے میں چلے گئے وہ چیز رکھی کھانا شروع کیا حضور بھی تناول کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تناول کر رہے ہیں لیکن حضرت سودا نہیں لے رہے ہیں ان کے دل میں یہ بات آگئے کہ میری باری تھی اور یہ کھانا تیار کر کے ادھر لے آئی ہیں اس لیے وہ نہیں کھا رہے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حلوے یا اس کھیر سے انگلی کے ساتھ تھوڑی سی چیز لگائی حضرت سودا کے رکھ سار پر مل دی اب حضرت سودا نے عرض کی حضور یہ دیکھو انہیں کیا کیا ہے تو حق کریم نے فرمایا نیکی کی جزا نیکی اور برائی کی جزا برائی ایسا کرو کہ تم بھی بدلہ لے لو تو حضرت سودا نے انگلی لگائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر لگا دی اب ان کے چہرے پہ بھی وہ حلوہ یا وہ کھیر وغیرہ لگی رہے ان کے چہرے پہ بھی لگی رہی ہے باہر دروازے سے دستک ہونے لے لے دروازے پر کسی نے دستک دے دی اب حضور تشریف لے گئے دیکھا تو حضرت عمر فاروق کھڑے تھے ابھی غالباً ہجاب کی آیتیں نہیں اتری تھی تو حضور جلدی جلدی آئے فرمایا مو دھولو عمر آ رہے ہیں اب دونوں کے ساتھ عدل بھی فرمایا حضور نے اور ایسی شکفتگی بھی پیدا ہو گئی بس مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور ہمیں عورتوں کے ساتھ بلکل سیریس رہنا چاہیے ان کے ساتھ کوئی مزاہ نہیں کرنا چاہیے جبکہ مزاہ فرمانا چاہیے عورتوں کے ساتھ حضور نے فرمایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور جا رہے تھے کسی سفر پہ حضور کی عادت یہ تھی جب کافلے میں ہوتے سفر کرتے تو سب سے پیچھے ہوتے تو کافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عائشہ دھوڑ نہ لگائیں عرض کی ہاں ٹھیک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں پتلی دبلی تھی میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئے یہ لفظ کہت حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں کہا میں حضور سے آگے نکل گئے بلکہ عدب کا یہ عالم ہے کہا میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئے خیر معاملہ ختم ہو گیا کافی عصہ بیٹ گیا ایک دن پھر ہی ایسا موقع بنا میرے جسم میں تھوڑی سی فربہی آگئی تھی تو حضور نے فرمایا عائشہ دھوڑ نہ لگائیں میں نے کہا لگاتے ہیں تو جب دھوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئے حضور آگے چلے گئے تو حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور مسکر آکے فرمایا یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا تو اب مزا فرمایا حضور علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے ہمیرہ کہہ کے پکارتے تھے یہ محبت کا عالم تھا تو عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے تو فرمایا اس کو مارو نہ ولا یکبے اور اس کو گالی نہ دو عورت کو گالی گلوش کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دیں تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا اس گالی کا وہ کیا کسی عربی شاعر نے کہا ہے تلوار کے زخم میں وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم میں وہ نہیں مٹتے ہیں کسی کا مارا ہوا بول ختم نہیں ہوتا اب کسی کو کوئی بات کہہ دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا تو جن میاں بیوی نے اکٹھے رہنا وہ ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بیوی کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی یہ آئیلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس لئے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے اور پانچہ حق یہ بیان فرمایا حضور نے وَلَا يَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے سے سمجھاؤ اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بسترہ الگ کر دو اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے بسترہ الگ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو اگر بول چال چھوڑ دو کہ بچوں پیسر کرے گا بستر کو الگ کرنا یہ تمہارے بیان بیدی کا معامل ہے بچوں کو پتا نہ چاہے بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے ایسا الجاؤ پیدا کر لوگے اور پھر کہا کہ فی البیعت اس کو الگ گھر میں کرو اس کو میکے نہ بیجو اگر میکے بیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگی تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد بپا ہوگا کہ ایسی حکمت پر جملے ہیں فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو دوسرا گھر کے اندر کرو کسی تیسرے کو کانو کان خبر نہ ہو اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کرسکے کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد وہ مرد کو دیکھ کر تسکیف آتی ہے اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے گھر میں اسے سکونی ملے گا ہر طرح کی دولت و آسودگی ہو لیکن خامد کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکونی نہیں ملے گا اس لئے فرمایا کہ تم اس سے نراز ہو جاؤ بگڑ جاؤ لیکن گھر کے اندر بستر سے الگ ہو جاؤ الگ سونا شروع کر دو لیکن گھر کے اندر تاکہ بچوں کے حالات پر بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں کے اندر بھی تفریق نہ پڑے تو کہا یہ حق ہیں عورت کے مرد کے ذمہ اب ذرا ان پر بار بار غور کریں فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاو جو خود پہنتے ہو انہیں پہناو اور چہرے پر نہ مارو اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لے اہلہی فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں خلق اچھا ہے جس کا مو مٹھا ہے جس کی بولی ٹھیک ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے تو کہا کہ جس کا خلق اچھا اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے سارے زمانے سے ٹھیک ہے گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا تمانیت آئے گا کیسے چین آئے گا تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خسنے سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا ہوں تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ خسنے سلوک کرے اس کو جو ہے وہ مکرو نہ جانے اور اس کو برا نہ کہے اس کو گالی نہ کہے دوسری طرف عورت کو کہا الرجالو قبمونہ علن نسا مرد عورتوں پر قوام ہیں حاکم ہیں امیر ہیں یہ اس لیے فرمایا گیا کہ پھر دونوں رائے دیں اور شریعت فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے مقدم ہوگی رائے میں اختلاع بھی ہو سکتا ہے تو پھر آئیلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا عورت رائے دے مرد اس کو قبول کرے اس کی رائے کی پروائی نہ کرے یہ مرد کے لیے مناسب نہیں ہے اس طرح عورت گھر کے اندر عزوے موتل بن جائے گی وہ سمجھے گی کہ میری کس گھر میں ہمیت ہی کوئی نہیں میں جو بات کرتی ہوں مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے عورت بندہ اپنی مرضی بھی کرنی ہے عورت کی رائے لے لیں جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افضائی ہوتی ہے اس لیے عورت کے ساتھ مشاورت کریں اس کی بات کو اہمیت دیں اگر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو اچھے انداز اس کو سمجھائیں لیکن فرض کرو اگر رائے مختلف ہو گئی ہیں تو تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی مرد کی رائے کو ترجیح ہوگی جس طرح کہ میں نے حقوق والدین کو انوان سے عرض کیا تھا کہ ماں کچھ اور کہتی ہے باپ کچھ اور کہتا ہے اب کس کی بات مانیں گے ماں کی یا باپ کی ماں کا درجہ بہت سارا ہے لیکن ماں کہتے ہیں یہ کرو باپ کہتا ہے یہ کرو تو علامہ نے جزیہ ویان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشکت میں نہ ڈالیں کسی مصیبت میں نہ ڈالیں لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دیں جب باہت سے آئیں تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں اس کے پون دبائیں پھر اس کے بعد باپ کے خدمت میں ماں کو ترجیح دیں لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے پھر باپ کو ترجیح دیں چونکہ قوام باپ ہے گھر کا حاکم اور امیر باپ ہے اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد بپا ہو جائے گا اسی طرح زوجین میں سے خامد کی بات کو ترجیح اگر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خاندان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے اگر خامد کچھ اور کہتا ہے بیوی کچھ اور کہتی ہے بات بیوی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مسئبت بن گئی خامد کو کوسنے دیں گی اس کے بہنیں بھی اس کے بائی بھی اس کی ماں بھی کہے گی باپ بھی کہے یہ بیوی کے پیچھے لگ گیا لیکن اگر بیوی خامد کے پیچھے لگ جائے تو یہ بیوی کے لیے حسن ہے مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ مرد کے لیے حسن نہیں ہے لیکن بیوی کا مرد کے پیچھے لگ جانا اور اس کی بات کو مان لینا یہ جو ہے وہ حسن ہے بیوی کے لیے اور یہ اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے تو مرد حاکم منایا گیا ہے لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنا شروع کر دے اور اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے بلکہ عورت کو برابر مشاورت میں شریک رکھے جس طرح مرد عورت پہ نراز ہو جاتا ہے عورت کو بھی حق ہے کہ وہ مرد پہ نراز ہو جائے کسی معاملے میں اور جس طرح عورت مرد کو مناتی ہے مرد بھی اپنی بیوی کو منا سکتا ہے راضی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ گھر میں شکرنجی ہو سکتی ہے بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عائشہ جب تم ناراز ہوتے ہو مجھے پتا چل جاتا ہے عرض کی حضور کیسے فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو ورب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم اور جب تم ناراز ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب تم ناراز ہو اور اب تم راضی ہو تو جب عضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو کہا ما احجرو اللہ اسمہ کا حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں ہمیں ایک ایسا روشن راستہ دیا ہے اور حضور کی صیرت اور حضور کامل ہمارے سامنے تو میاں بیوی کے اندر باہم شکر انجی ہو سچتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک فریق ناراز ہو گیا تو دوسرا راضی کر لے دوسرا راضی ہو گیا تو پہلے راضی کر لے اس قدر گھر میں حسن آ جائے گا جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا لیکن اگر یہ جو بنیادیہ کا ہی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے تو حاکم ہے مرد اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَا يَهِلُّ لِلْمَرْعَةِ أَنْتَسُومًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَازَنَا فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے خامد کی اجازت اور ازن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی چونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لئے بہتر نفلی عبادت ہے اس لئے اگر خامد راضی نہیں آئے تو روزہ نہ رکھے راضیت رکھ لے اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے ازن نہ دے اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ وہ خامد کے بستر کو روندنے نہ دے یعنی خامد جس بستر پہ بیٹھتا ہے سوتا ہے آرام کرتا ہے اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا کامل ہمارے سامنے ہیں یہ ابو سفیان کے بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں ان کا شہر بھی ایمان لے آتا ہے جب حجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کے طرف حجرت کر گئے کچھ حرصہ وہاں گزرا ایک ننہ حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا تو سخت پریشان ہوں صبح اٹھیں تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہاں الگ ہو گئی کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی تو سخت پریشان تھی آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہاں کو پیغام نکاح بیجا نجاشی نے ایک لونڈی بیجی کے جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے کہتی ہے میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سامت سے آئی ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا کہتی ہے ایک لمحے کے لئے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس میں نے سب کچھ بطور انام اس لونڈی کو دے دیا میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا وہ مدینہ تشریف لے آئیں ابو سفیان ان کو ملنے کے لئے مدینہ پہنچے حضور علیہ السلام کی چار پائی پچھی ہوئی تھی تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر رپیٹ لیا تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرق بیٹھے تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی تو یہ حق ہے خامد کا بیوی کے اوپر کہ خامد کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایوبا امراتن ماتت وزوجہا انہا رادن دخلت الجنہ وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ چار شخص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے ذرائع آمدنی تھوڑے تھے لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ بھی نہیں جانے دیا تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس دیا جائے اور چوتھی وہ خاتون جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو عورت کی جنت مرد ہے اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے اور اگر وہ اپنے شہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے عرض کی حضور کس وجہ سے فرمایا ایک تو کسرت سے لانت کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں یہ دو بدخسلت عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا اندر بنا دیتی ہیں ورما عورت جو اپنے خامد اور شہر کے ساتھ وفا کرتی ہے کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی اس نے وفا کی حد کر دی تو وہ بزرگ کہتے ہیں جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دیوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کی اوپر فرمائے اب عورت دکھ بھی سہتی ہے تکلیفیں بھی سہتی ہے لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی بدلتی نہیں ہے اس کی آزوی ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے یہ اس کی آزو ہوتی ہے اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے تو عورت اگر اپنے خامن کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مساطرہ ہے لیکن اگر اپنے خامن کو نراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اس حال میں مرے کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو جائے اللہ اکبر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی اور آقا کریم نے جو آخری وسیعت اپنی امت کو کی اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس کے بعد کوئی وسیعت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہو فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں ایک السلات السلات نماز نماز یعنی نماز کو نہ چھوڑنا اور دوسری وسیعت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں ان دو کمزوروں کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان پر ظلم نہ کرنا انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں ہے گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے تو ان پر ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا ایک سفر پہ تھے ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا اس کا نام تھا انجشا تو وہ جلدی جلدی اونٹوں کو ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے تو آقا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازک آبگینے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں عورتوں کو نازک آبگینے قرار دیا آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے بتاؤ یہ فرمایا انجشا اپنے اونٹوں کی رفتار کو کم کرو کہیں یہ نازک آبگینے نہ ٹوٹ جائیں اور پھر سنو حضور نے کیا فرمایا حب بائلیہ من دنیا کم سلاس لوگو تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں مبارک ہو یہ بزم کواقب کا نور یہ افلاق یہ زمین یہ لہلہاتے ہوئے سبزے یہ کائنات کا حسن یہ کوسے قضاء کی رنگینیاں یہ بہاروں کے رنگ یہ پربتوں کی کتاریں یہ مرغن غزائیں یہ انواع اقسام کے پھل زندگی کا سارا حسن یہ موسموں کا نور اور روشنی سب کچھ تمہیں مبارک ہو فرمایا مجھے تو صرف تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں یہ نہیں کہا میری دنیا سے کہا تمہاری دنیا سے بلکہ ایک عدیس کے لفظ حضور نے یوں فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو تو درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لیے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے تو کہا میں تو چند لمحوں کے لیے رکا ہوں اور رک کے ایک ایک لمحہ انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا گئے ہیں چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہرے ہیں جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے آج تک وہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں تو کہا حب بائی لئیہ من دنیا تم سلاس مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند رہے ہیں اتیب والنساء وجعلت قررت این فی الصلاة اے خوشبو دوسری منگوہ عورتیں اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو صاحبو میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وسیعتیں کی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خامن کے ساتھ اس نے سلوک کرو بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ گیا کرے عورت کو یہ بھی ازن نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے اگر مرد پبند کرنا چاہے عورت کو ہمت نہیں کہ نکلے شریعت نے منع دیا بلکہ حضور نے اشارت فرما جب کوئی عورت مرد کی رضا اور ازن کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پہ لانتیں نازل کرتے ہیں اور پھر جب وہ گزر دیا جن راہوں سے انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درات ہر پتھر ہر شیہ جو راستے میں آتی ہے اس عورت پہ لانت بیجتا ہے تو عورت کو مرد کے ازن کے بغیر گھر سے نکلنے سے روکا گیا اس کو کہا کہ تو گھر میں ٹھاری رہنا تیری یہ وفا کا تقاضہ ہے اور دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تُو نے اس کا خیال رکھنا ہے جو خود کھائے اس کو کھلائے جو خود پہنے اس کو پہنائے اگر کوئی نوبت تقرار لڑائی کیا جائے اس کے چہرے پہنے مارنا بعض علماء نے کہا کہ اگر مارنا نا گزیر ہو جائے جس تاکہ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار لو تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے ذہنی تکلیف پہنچانا مقصود ہو اور بعض نے کہا کہ مسواق کی مقدار کی اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور روئی اس عورت کو ماری جائے اب بتاؤ روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہوگی یا سرحانہ پکڑ کے اس کو ماروگے تو کوئی تکلیف ہوگی تو مقصد عورت کے اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے ورنہ یہ ایک ایسا نازک آپ گینہ ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے تھڈوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گئے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازک آپ گینہ ٹوٹ جائے گا اور گھر کا محول خراب ہو جائے گا وہی میاں بیوی کامیار زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھے محمد عربی کی سنت صیرت پہ عمل کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے گھر کو جنگ کے نقشے میں بدلا ہوا ہوتا ہے وقتی طور پہ وہ روب جھار بھی لیں لیکن ان کی زندگی کے اندر حسن اور تمانیت نہیں ہوتا تو آج میں نے اس نشست کے اندر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نے جس طرح اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس طرح ہمیں حضور کے نقشے پاکی برکتیں عطا فرمائے اور زندگی کا حسن ہمیں عطا فرما دے